السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب خریت چھو گے مزے میں ہوں گے اور فیٹ فارٹ ہوں گے تو میں ہوں دھوبا وکاس خان اور آج جو ہے میں آپ کو دکھانے والی ہوں اپنی جو ہے روٹین جو کہ جو ہے وہ بریانی اور زردہ بنانے کے جو میری روٹین ہے وہ میں آپ کو لکھاؤں گی کہ میں کس طرح سے بریانی زردہ بناتی ہوں کیا کرتی ہوں کس طرح سے کیا چیزے ڈالتی ہوں کس طرح سے بناتی ہوں فٹا فارٹ جھٹ پٹ سے بریانی ایک اچھی مزدار سی جو کہ آپ کے گیس انجوائی کریں اور زردہ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرا پیاس جو ہے وہ ہم نے فرائے ہونے رکھ دی ہے آئل ڈال کے پتیلی میں اور چاول جو ہے وہ ہم نے بھگو دی ہے یہ دونوں کام کر لینے کے بعد ہم ٹیماٹر بھی کار لیں گے سائیڈ پہ تھوڑے سے اور جو ہے ہم اچھے سے جو ہے وہ پیاس کو کر دیں گے براؤن مطلب کہ گولڈن براؤن کے لکھے مزدار سی پیاس براؤن کر لیں گے تو میں نے اس ریسپی کے لئے لی تھی تقریباً دو تین پیاسے اور ٹیماٹر میں نے لیے تھے تقریباً جو ہے وہ چار پانچ ٹیماٹر لے لیے تھے اور پیاس میں نے جو ہے وہ گولڈن براؤن کر لی تھی ٹھیک ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈل جو ہے وہ سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ پرانی سبسکرائبر ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے تو بھائی جی اس کے بعد پھر ہم جو ہے جیسی جو ہے اپنی پیاس کو جو ہے وہ ہم گولڈن براؤن کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے ادھا کلی حسن کا پیسٹ وہ ہم اس میں ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے جو ہے وہ ادھا کلی حسن کے پیسٹ کو اچھے سے بھون لیں گے اس کی جتنی بھی کچھی اسمیل ہے اور کچھے جو ٹیسٹ ہے نا وہ اس کا صحیح ہو جائے پچھا ہے سو بس ہم اس کو اچھے سے چلا دے رہیں گے اور بھائی کناچی میں جو ہے نا وہ گیس سے بڑا پریشان کی ہے تو پورے دن تو گیس ہلکی آتی ہے بلکل آتی ہے نیا نا ہونے کے برابر آتی ہے اور جب جو ہے شام کا ٹائم ہوتا ہے تو گیس جو ہے بلکل ختم ہو جاتی ہے مطلب پانچ بجے سے گیس ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کی ساڑھے چھے پہنے ساتھ تک گیس آتی ہے اس طرح گیس آئے گی تو بھائی کارا کس طرح بنے گا مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا تو بس پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ٹیمارٹر ٹیمارٹر ڈال دیں گے جب ہی میری جو ہے ویڈیوز جو ہے وہ ویڈاکس بغیرہ جو ہے میں بنا ہی نہیں پا رہی جو میرا آئی نہیں پا رہے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ کنسسٹنٹس رہوں اپنے جو ہے ویڈاک جاننے میں تاکہ آپ لوگوں کو بھی مزا ہے دیکھنے میں اور آپ لوگ انجوائی کریں محپور لیکن میں ڈال ہی نہیں پاتی اب ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ ہی ہم نے دہی ڈال دیا اس میں ٹیمارٹروں میں ہوجی چو 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 اٹھا ہے تو دہی اور ٹیمارٹر کا ڈیسو اتنا رکھنا ہے ہوتا ہے کہ ٹیمارٹر اگر اپنے زیادہ ہے اگر آپ کو بریاانی مسالہ ڈالیں گے تو میں نے بیکٹ مسالہ استعمال کیا آپ لوگ چاہیں تو باہر کا کھلا مسالہ کا استعمال کریں تو میں نے بیکٹ مسالہ استعمال کر لیا اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے تاکہ سب چیزیں اچھے سے بھی ایک مسالہ کی فارم میں آ جائے بلکل جیسے ویڈیانی کا مسائل ہوتا ہے اچھا جو ویڈیانی ہوتی ہے نا وہ چٹ پٹی اچھی لگ لیا لیکن ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ چٹ پٹی نہیں کھاتے تو ان کے لیے تھوڑے ہلکے مسائل ہونے چاہیے تو بس اب اس کو ہم اچھے سے جو ہے وہ بھون لیں گے بھون لیں گے مطلب کہ اس کا جو پانی وانی ہے جتا بھی وہ سارا خوش کر دیں گے مرغی ڈالنے سے پہلی یہ سب چیزیں ہم کر لیں گے تو مسائل ہی کو جو ہماری اس طرح کی شکل نکلے گی اس کے بعد پھر ہم اس کو اچھے سے تیز آنچ پر بھولیں گے بلکل تیز آنچ پر بھولیں گے ہم اس کو تاکہ ہمارا مسائلہ جو ہے وہ اچھے سے جو ہے نا وہ تیل چھوڑتے جب اس طرح کی افیت ہو جائے گی تو پھر ہم کیا کریں گے اس پر ڈالیں گے مرغی اور مرغی ہم اس مرغی میں نے لی تھی تقریباً ایک پوری مرغی آئی ہے وہ میں نے اس پر ڈال دیا میں نے اس پر کلے جی اور جو ہے سب چیزیں ساتھی ڈالی تھی جو بریس پیس لیک پیس کلے جی پر لپ کے پوری مرغی میں نے اس پر ڈال دی تھی بھی جانی کرتی منمائی تھا اس لئے میں نے پوری مرغی ڈال دیا اور مرغی ڈالنے کے بعد ہم اس پر اچھے سے جو ہے وہ مرغی کو اس کے اندر فرائے کریں گے تھوڑا سا اور اس کے بااد ہم جو ہے اس کو ڈھکن لگا کے اس کو ڈھک دیں گے تاکہ جو ہے نا یہ اچھے سے جو ہے نا وہ گل جاتے جی تو مرغی کو ہم نے ہلکی آنچ پہ نہیں پکانا ہم نے اس کو میڈیم آنچ پکانا ہے تاکہ جو ہے نا پانی جو جا سے سے نکلتا جائے ویسے ویسے وہ تھوڑا تھوڑا خوشک ہوتا جائے ورنہ ہم مسالے کو بھونیں گے تو ہماری مرغی جو ہے وہ توٹتی جائے گی تو اس میں مرضہ نہیں آئے گا تو اب جب تک ہم مرغی کو گلا لیتے ہیں تو پھر ہم زردے کا کام شروع کر دیتے ہیں زردے کے لیے ہم نے دیا ہے پانی پٹیلے میں مھر کے پانی لے لیچے اس کو اوپلنے کے لیے لگ دیجئے اس میں ہم ڈال دیں گے لونگے لونگے آپ اپنے مرضی کے حساب سے ٹال سکتا ہے میں نے پانچے لونگے لینی تھی اس کے بعد پھر ہم اس پر ڈال دیں گے جو ہے وہ کیا جردی کا رنگ آتا ہے اور وہ ویڈا رنگ آتا ہے تو آپ کھانے کا جو رنگ ہوتا ہے وہ ہی آپ نے ڈالنا ہے اس میں کوئی اور سا کلر استعمال نہیں کرنا تو ہم اس میں اچھے سے ڈال دیں گے اور مچ سے جو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو نا جب ہم اس میں چاول دالیں تو ہمارے چاولوں پر رنگ آ جائے اچھے سے تو ہم چلتا ہے سب سے پہلے ہم اس کا شیرہ بنا لیتے ہیں تو شیرہ بنانے کے لئے ہم نے ایک کلاس چینی پھر چینی внہیں دیکھوں اور علاق چھویں ہم نے کھول کا چینی دول دی کی دال دیا اب ہم کیا کریں گے ایک کلاس ہم چینی ڈالیں گے جو بھا راوہ کلاس ہم نے لیا تھا وہی کلاس ہم ڈال دیں گے چینی کا اور ہم کیا کریں گے پھر اسی کلاب کا ایک گلاس چینی ہے تو ایک گلاس ہم اس پر پانی ڈال دیں گے اور ہم اس کو اچھے سے شیرہ بنا لیں گے ہم اس کا شیرہ بنا لیں گے تاکہ شیرہ اچھے سے چینی شیرے کے اندر اچھے سے گھل جائے اور ہمیں وہ آسانی ہوگی پھر اس میں ڈالنے کے نہیں ہے تو ہمارا شیرہ اس طرح سے تیار ہو جائے گا لیکن شیرے میں ہم اس میں ڈالیں گے روحے کے بڑا مطلب کے کے بڑا وارٹر جوتا ہے یا کے بڑا ایسنس اگر آپ کے پاس ہو ایک ہمارا شیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس لیمن ہے تو ایک لیمن بھی اس میں اٹھا ہے لیمن کی بہت اچھی سے ہوجہ باتی ہے اگر آپ کے پاس لیمن کی چھلکیں ہیں تو آپ اس میں لیمن زیس پر اٹھ کر سکتے ہیں تو وہ بھی اس میں اٹھ کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھا فیور آتا ہے اور اگر آپ کے پاس لیمن نہیں ہے آج کل تو کینو کا سیزن ہے تو آپ اس میں کینو بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو کینو کا جو چھلکا ہوتا ہے نا اورنج پیلز چیزے کہتا ہے وہ آپ اس میں ڈالیں گے تو ہمارا شیرہ مزیدار سے تیار ہو جائے گا اب ہم کیا کریں گے جتنے ہم نے چینی لیتی اتنے ہی ہم نے چاول لیے ہیں اور ہم نے اول دیوے پانی میں چاول ڈال دینا اور اس کو پکا لینا اچھی طرح ہم پکا لیں گے میں نے سیلا چاول لیے تھا تو سیلا چاول بننے لیے تو سیلا چاول ہے ہمیں آپ پاس یہ ہمارے زردہ جو ہے زردے کی چاول جو ہے وہ بوائل ہو چکے ہم نے پورے اپالے ہم نے ایک کنی مینی چھوڑی اس میں پورے اپالے ہتھتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں ریسپی دیکھنا تو آپ میری چینل کو وزٹ کی تو اس میں زردے کی اور بڑیانی کی ریسپی دونوں پڑے اچھا جی تو آپ ہم کیا کریں گے اس میں بھاگار کا کام کر لیں گے بھاگار کے لیے ہم نے لانگے لیلی تھی درائی فروٹ سے ہم نے گھی میں روست کر لیا مطلب کہ گھی روست کر لیا ہم نے تاکہ جو ہے نا فلیور گھی میں آجا اور اس کو نکال لیا پھر ہم نے چاول جو ہمارے ابلے ویٹے وہ اس میں ڈال دی ہے اور وہ ڈالنے کے ساتھ ہی ہم نے جو ہے اس میں ڈال دیں گے ہم اس میں شیرہ اچھے سے اور شیرہ ڈال کے جو ہے وہ ہم اس کو اچھے سے جو ہے نا وہ ہلا لیں گے تاکہ جو چینی اور چاوال ہے نا وہ مکس ہو جائیں آپ اس میں اور ہمیں جو نا پی آسانی ہوگی زرزہ بنانے میں بس ہم اس کا پانی خوش کریں گے اور پانی خوش کرنے کے بعد اس میں ہم جو ہے نا اپر سے ڈرائی فروٹس دال لیں گے سارے چیتنے بھی ہم نے وہ کرے تھے اور ہم اس کو دم لگاتے ٹائم ہم اس پر کھویا ڈالیں گے ڈالنا بھول گئی تھی تو میں نے پہلے ہی ڈالیا تھا تو میں نے اب اس میں تپارہ سے جو ہے نا وہ کھویا ڈالا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو سرف کیا تو یہ مجدہ تھا ہمارا جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور بیڈیانی کا یہ دیکھیں مسالہ دیار ہو چکا ہے آپ پس بیڈیانی کی تہن لگائیں گے اور بیڈیانی بھی جو ہے ہماری ڈڈی ہو جائے گی تو بس یہ تھی میری جو ہے وہ روٹین کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بیڈیانی زیادہ بنائیں گے لیکن آپ مجھے کمنٹ چاکچن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو میری روٹین کیسی لگی زیادہ بیڈیانی بنائے گی تو بس ابھی ہم کیا کہتے ہیں اس میں ہرہ دنیا ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں پودینہ بھی ٹازت کریں لیکن ہرہ دنیا بھی کامی ڈالیں تو زیادہ بہتر ہوں گا تو میں کیا کرتے ہیں گوش کو پڑی جو ہے نا مہرہ دنیا کی تہہ لگا دیتی ہوں پوری اور اب میں اس اسی گوش میں جو ہے وہ جاولوں کی تہہ لگاؤں گے تو جاول ہی میں اسی کے ساتھ ساتھی ڈال دوں گی تاکہ جو ہے نا وہ اچھی سے جو ہے نا مریانی ہماری پک جائے اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو مجھے ایک لائک کا بٹن ضرور دب آدیا کیجئے ٹکے تھی تاکہ میں آپ کے لئے اچھی پیاری پیاری ریسپیز اور بناوں اور مجھے رکھے دعاوں میں یاد اور بس اور میں کیا کہوں بس مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ میں مہرہ دینوں کے بعد ویڈیوز بناتی ہوں تو مجھے کچھ سمجھے نہیں آتا کہ میں بول ہوں کیا تو بس یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا ویلوگ میرا دردہ تیار ہو چکا ہے بریانی کی جو انا میں اینڈنگ جو ہے وہ شوٹ کرنا بھول گئی تھی تو میرے بریانی کی اینڈنگ چھوٹی نہیں کی تو ابھی آپ اسی جائے کام تو لائیے ملوں گے آپ سے نئی ویلوگ کے ساتھ نئی ریسپیز کے ساتھ اور مجھے دار کھانو کو ساتھ جب تک کیلئے اجازت دیجئے مجھے اللہ حافظ اور بھائی ابھی اللہ حافظ سے ہو نئی ہوئے لیکن آپ جو میری پوری ویڈیو ضرور دیکھیں تو میری طرف سے بائی بائی مجھے اللہ حافظ